ان کے نام سے یاد کرتا ہے لیکن اس کی تاریخ ہمارے سامنے کوئی نہیں جن لوگ کی تاریخ ہمارے سامنے ہے اس میں سب سے بڑا فاتح چنگیز خان ہے اور دوسرے نمبر پر محمود غزنوی ہے تیسرے نمبر پر سکندر یونانی ہے چوتھے نمبر پر تیمور لنگڑا ہے دو مسلمان ہیں دو کافر ہیں تو دوسرے نمبر کا فاتح ہے اور چونتیس برس کے حکومت اور ہزار برس چوتھی صدی کا بادشاہ ہے اور پہلا دنیا کا بادشاہ ہے جس کو سلطان کا لقب ملا سب سے پہلے کسی کو سلطان کا لقب نہیں ملا سلطان کا لقب محمود کو ملا اور قبر کھول کر دیکھا گیا تو یوں یوں جیسے ابھی کوئی اس کو رکھے گیا قَدْ أَفْلَحَ مَنْزَكَاهَا جو اپنے آپ کو پاک کرے گا نیکیوں کے ساتھ وہ کامیاب وَقَدْ خَابَ مَنْدَسَاهَا جو اپنے آپ کو دبو دے گا گناہوں میں سود میں جھوٹ میں زنا میں بے پردگی میں موسیقی میں آوارگی میں ماباپ کی نافرمانی میں آم وہ ہوا ہے میں ہر جگہ بار بار بتاتا ہوں بھائیو بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا گناہ ہے اور کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے کوئی تمہارے مری میں بیت اللہ کو صرف گالی دے دے تو اسے لوگ قتل کر دیں گے اور میں اس سے اگلی بات بتا رہا ہوں گالی نہ دے جا کے بیت اللہ کو توڑ دیں اسے بالکل برابر کر دیں روڑا روڑا بنا دیں اس کا اللہ کی نظر میں یہ چھوٹا مجرم ہے اور یہاں مری کے بازار میں کسی کو ماں کی گالی اور بہن کی گالی دینے والا یہ اللہ کی نظر میں اس سے بڑا مجرم ہے کہ وہ ایک پتھر کا گھر ہے اس میں اللہ کوئی نہیں یہ گوشت پوست کا گھر ہے اس میں اللہ ہے موسیقی اسلام سے پوچھا اس کی قوم نہیں تیرے رب کا گھر ہے تیرے رب کا گھر ہے تو اللہ تعالی نے کائن سے کہو لا يحویح مکان ولا يشتملو علیہ الزمان تیرا رب لا مکان اور لا زمان ہے نہ وہ کسی زمانی کی قید میں ہے نہ کسی مکان کی قید میں ہاں میرے مسلمان بندے اور بندی کا دل ایسا ہے جب وہ پاک ہو جاتا ہے تو وہ میرا گھر بن جاتا ہے تو جب کوئی کسی کو ماں بہن کی گالی دیتا ہے تو وہ اس گھر کو توڑتا ہے جس میں اللہ ہے مکہ والے بیت اللہ میں اللہ ہے کوئی نہیں مری والے مومن کے دل میں اللہ ہے چاہے وہ کتنا ہی گرا پڑا مسلمان کیوں نہ ہو اس لئے بھائیو اس کو تو اب کچھ گناہی نہیں زمجتا میں تو ہر بیان میں شور مشات ہو بھائیو توبہ کرو توبہ کرو کیا کر رہے ہو نمازی تحجد گزار عورتیں تک گالیاں دیتے ہیں اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب میری امت گالیاں دے گی تو اللہ کی نظروں سے گر چکتا ہے ہاں ہاں سارے حکومت کو گالیاں دیتے ہیں حکومت بری حکومت نے یہ کر دیا حکومت نے وہ کر دیا میں کہتا ہوں کبھی اپنے آپ کو بھی تو دیکھا کرو کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ نوجوان اولاد ماں سے کیا کر رہے ہیں یہ باپ سے کیا کر رہے ہیں ہاں ماں باپ کی نافرمانی کیا بلا ہے بم نہیں گرتے جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی فہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَلْمَسْئُوْلُ عَلَمُ مَلْمَسْئُوْلُ عَلَمُ بِعَلَمَ مِنَ السَّائِلِ مَلْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِعَلَمَ مِنَ السَّائِلِ فرمایا جیسے جتوشنے والے کو کوئی خبر نہیں بتانے والے کو بھی کوئی خبر نہیں اللہ ہی جانے قبائے کی تو جبریل نے کہا اچھا کوئی نشانی بتا دیں نشانی کیا ہے تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ نوجوان اپنی ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کریں جب تم دیکھو مری کی مائیں اولاد سے تنگ ہوں پنجاب سندھ بلوچستان کے نوجوان ماؤں کو آنکھیں دکھائیں تو سمجھنا قیامت آنے والی ہے چند دن پہلی کی بات ہے ایک لڑکی اپنی ماؤں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں اور وہاں گے موٹے موٹے آنسوں گرہ رہی تھی میں آنکھوں سے دیکھ کر کانوں سے سنا بیٹی ماؤں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں بکواس وہ اس کو اتنا موٹے موٹے آنسوں گرہ رہے تھے گالیاں حکومت کو دیتے یہ گھروں میں کیا ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہ نبی نے فرمایا جب ماؤں سے نوکرانیوں جیسا سلوک ہوگا تو قیامت کے نکارے پہ اللہ چوٹ مار دیکھ ناکامیابی ناکامی کی بنیادیں اندر ہیں باہر نہیں ہیں نظریں آوارہ ہو جائیں گھنگروں کی چھن چھن سے سارا مری چھلنی ہو جائے تو سمجھو کہ ناکامی کی مہریں لگ گئیں اور اللہ کی نظر جو قوم ناچ گانے کی عادی ہو جائے ان کی قیمت اللہ کی نظر میں ایک جانور سے زیادہ نہیں رہتے وہ انسانیت کی سف سے نکل کر جانوروں کی سف میں کھڑے ہو جاتے ایک ناچنے والی کا گھنگرو پہاڑوں میں سراخ کر دے اگر اللہ تعالیٰ روک نہ لے اللہ روک لیتا ہے وہ اللہ کی قسم ان پہاڑوں میں سراخ ہو جاتے یہ آتش فشاں بن کے پھٹ پڑتے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب جس نے اپنے نفس کو گندہ کیا وہ ناکام اس پہ سات قسمیں ہیں سات میری نہیں ہیں اللہ قسمیں اٹھاتا ہے اب بھی بھائی کوئی نہ مانیں تو کیا کریں کہاں سے الفاظ لائیں کہاں سے فریادیں لائیں کہاں سے وہ دعائیں لائیں جو دلوں کو جا کے نرم کر دیں کان تک ہی تو پہنچا سکتے کتنی بڑی بغاوت ہو رہی ہے اللہ کے خلاف وہ کتنے حوصلے والا وہ باج یہ دنیا کے معمولی دو ٹکے کے حکمران کوئی تھوڑی سی ان کے خلاف بات ہو جائے پولیس آکے گرفتار کر کے لے جاتے وہ جھوٹے ہی کیس بنا کے بیچاروں کو جیلوں میں ان کی زندگیاں گل جاتی ہیں سڑ جاتی ہیں کتنا بڑا میرا اللہ ہے کتنا بڑا میرا اللہ ہے کہ بحر و بر جس کے آگے سرو سجود ہے عرش و فرش جس کے آگے تھر تھراتا اور کانپتا ہے ذرے سے لے کر آفتاب تک قطرے سے لے کر سات سمندر تک سنگریزے سے لے کر حمالیہ کی چوٹی تک پروانے سے لے کر جبریل تک میرے بھائیو ہر چیز اس کے آگے جھکی ہوئی ہے اِمِّن شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کُلُّن قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَصْبِحَاهُ اتنے بڑے بادشاق Guys للکارنا کبھی ناچ کر کبھی گا کر کبھی زنا کے ساتھ کبھی جوے کے ساتھ کبھی شراب کے ساتھ کبھی قتل کے ساتھ کبھی ماں باپ کی نافرمانی کے ساتھ کبھی آوارگی کبھی بے پردگی کے ساتھ کبھی سود کے ساتھ کبھی جوے کے ساتھ کبھی باپ کے گربان کو پکڑ کر کبھی سگے بھائی سے بائی کارٹ کر کے کبھی جھوٹ بول کے کبھی حیبت کر کے کبھی چگلی کھا کے کبھی رشوت لے کے کبھی قتل ناحاق کر کے کبھی جھوٹے کیس بنا کر کبھی جھوٹے مقدموں میں پھنسا کر کبھی اوروں کی زمین دبا کر یہ سارے کام اللہ کو للکارنے والے ہیں اور قربان جاؤں گو سرابتے وہ کہتا اچھا چلو ہم محلت دے رہے ہیں چلو آج توبہ نہیں کی تو کل کر لوگے پرسوں کر لوگے ترسوں کر لوگے اچھا شاید بڑھاپے میں کر لو ہم تمہاری راہیں تک رہے ہیں جب کبھی آوگے توبہ کا در کھلا پاؤگے حکمران تو سنگدل ہوتے ہیں ان کی ان کی نافرمانی بے اکرامی ہو تو وہ قتل تک آ جاتے ہیں اور میرا اللہ رحیم کریم مہربان ہے وہ محلت دیتا جاؤ میرے بندے محلت ہے جب کبھی خیال آجائے توبہ کا آج آنا میرا در بند نہ پاؤگے لوگ کہتے ہیں نو سو چوے کھا کے بلی حج کو چلی اور میں یوں کہتا ہوں نو کروڑ کھا لے نو عرب کھا لے نو کھرب اس کے آگے تو میرے پر لفظ کوئی نہیں نو کھرب کھا لے اور ایک قدم اللہ کی طرف بڑھا دے تو اللہ کی قاسم اللہ اسی وقت کہتا جاؤ میرا بندہ میں نے معاف کر دی میں تو کب سے تیری راہیں تک رہا تھا تو آئے تو آئے مجھ سے کبھی تو بات کرتا کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی کبھی ہم بھی تم میں بھی راہا تھی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا سنے یاد ہو کے نہ یاد ہو مری کی ٹھنڈی ہواوں سے تو اللہ یاد آنا تھا وہ لگ ہی باغی ہو گئے یہاں کے چشمیں یہاں کے سرسرز پہار یہاں کے لمبے لمبے دراخت ان کا پتہ پتہ اللہ کی کاری گری پر شہادت دے رہے قوائی دے رہے ہم تو ان کو دیکھ کر اور سجدوں میں چھکتے اور سجدوں میں چھکتے ہائے ہائے پر مال روڈ کیا اور یہ ہوتل کیا کتنے